اسلام علیکم پاکستان اور آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کیوں نہ ہو آج تیرا رجب ہے مولا علی کی ولادت ہے بات کروں گی میں اس عظیم ہستی کی تو میں کہتی ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس شخصیت کے بارے میں اس ہستی کے بارے میں ذکر کی توفیق دی جسے کہتے ہیں جس کا ذکر کروں گی تو یہ کہوں گی فاتح خیبر داماد رسول اور میں کہوں گی شہر بطول چیف جسٹس آف ریاست مدینہ ذکر کروں گی مشیر ابو بکر عمر عثمان خلافت راشدہ کے چوتھے ماہو منیر امیر المومنین شہنشاہ روحانیت باب العلم تلوار تلوار کے دنی اور دل کے غنی شجاعت کے جبل احد حسنین کریمین کے جنت کے دروازے بادشاہ علم و کرم عاشق شاہ امم مولا مشکل کشا پربردہ اغوش رسالت حیدر قرار حضرت سید حضرت مولا علی کرم الوجہ جن کا آج یوم بلادت ہے اور جب میں بات کروں گی اسلامی اسلام کی راستوں کے حکمرانوں کے لیے حضرت علی کی زندگی ایک ایسی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسا میسیج ہے ہمارے لیے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک راستہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں تو جب انہوں نے کہا کہ نماز مومن کی میراج ہے تو حضرت علی کرم الوجہ نے یہ ثابت کیا کہ جب ان کے جسم سے نیزہ نکالا گیا تو انہیں پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ اللہ کا اللہ کے بہت ہی محبوب تری بندے تھے تو ہم ذکر کریں گے آج اس ہستی کی جس کے بارے میں جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے لیے ایک راستہ نکلتا ہے ہمارے اسلام کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم ہوں اور مولا علی اس کا درواز ہے آج ہم جشنِ ولادت مولا علی ملا رہے ہیں اور میں آج بہت خوش ہوں اور میری یہاں پر بڑی پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں لیکن ہم ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ with سبھی کے ساتھ